اسلام علیکم مائی یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خائریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لائیں ہوں پائپنگ لگانے کا بلکل پرفیکٹ اور آسان طریقہ یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو جب بزار سے ہماری پائپنگ ملتی ہے بنے بنائیں وہ لگانا سکھاؤں گے تو سب سے پہلے ہم نے اتنی شرٹل لینی ہے شرٹ میں نے سٹرچ کر لی ہے اور جو ہم نے چاک دامن پر لگانی ہے یہ چاک میں نے اس طرح پریس کر کے فوڈ کر لی ہے جتنا ہمارا یعنی کہ چاک میں جتنے ہم نے موڑنے میں کپڑا رکھنا ہے اتنا ہم نے یہاں پر کپڑا میں نے پریس کر کے اس کی گریز بنا لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی تقریب پونا ہے ایک پونا ہے انچ اس کی چڑائی ہے وہ جتنی یعنی کہ آپ دامن رکھنا چاکتے ہیں اس کو رکھ کر تو دوسری طرف آپ نے کپڑا ٹرن کر کے اس کو اچھا سر پریس کر دینا تو ویورز ہم یہاں پر پائپنگ لگائیں گے پائپنگ لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے چاک کو اس طرح سیدھا کرنا ہے جہاں تک ہم نے اپنے سلائے لگائی بھی ہے اسے ہم نے ایک انچو پر رکھ کر تو یہ جو پائپنگ ہماری ہے ریڈیمٹ اس کو ہم نے یہاں پر اس طرح رکھنا ہے آپ پائپنگ کی چڑائی بھی دیکھ سکتے ہیں پائپنگ کی چڑائی یہاں پر ریڈ انچ ہے یہ موسٹی آم آفیلیبل ہو جاتی ہے جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں آسانی سے پائپنگ مل جاتی ہے پائپنگ آپ کو کافی قسم کی ملتی ہے پائپنگ جامعوار پہ بھی ہوتی ہے شموہ سے بھی ہوتی ہے اور کافی یعنی کہ اس میں آپ کو میٹیریل مل جائے گا فیبرک مل جائے گا تو ویورز پائپنگ لگانے کے لیے میں نے سنگل بوٹ کے یوز کیا ہے آپ کو ایزیلی سنگل بوٹ کہیں سے بھی مل جائے گا جہاں سے نلکیاں وغیرہ ملتی ہیں اور یہاں سے آپ نے پیج کھولنا ہے اور اس کو فٹ کر دینا ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل بوٹ یہ جو ہوتا ہے وہ اس شیپ کا ہوتا ہے اور جی سنگل بوٹ ہوتا ہے وہ اس شیپ کا ہوتا ہے آپ نے اس پائپنگ کے لیے یہ اسے پائپنگ بہت نیٹ لگتی ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے اپنی شرٹ لے لیے شرٹ ہماری ہاں پہ سٹیچ ہوئی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شرٹ کا جہاں تک ہم نے چاک موڑنے ہے اس کا ہم نے اس طرح سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے جہاں تک ہماری دامن کی چاک کی ہماری سلائی ہے اسے ہم نے ایک انچو پر رکھ کر تو ہم نے اتنی پائپنگ لگانا سٹارٹ کرنی ہے پائپنگ لگانے کے لیے ہم نے اس کو سلائی سے ایک انچو پر رکھنا ہے اور اس طرح رکھ کر یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر رکھ کر تو بلکل کنارے کنارے پر ہم سلائی لگا لیں گے تو ویورز ہم نے میں نے آپ کو بتایا ہے جیسا کہ شرٹ پر میں نے ایک ریز بنا لی ہے اس طرح کی مدد سے اس طرح پائپنگ لگانے میں بہت آسانی رہتی ہے اگر آپ نیو سلائی سیکھ رہے ہیں آپ کو سلائی سیکھنے کا بلکل سٹارٹنگ ہے تو اس طرح آپ کو آسانی رہے گے آپ چاہے تو چوک سے بھی نشان لگا سکتے ہیں جس پر آپ ایزی لی پائپنگ رکھ کر تو پائپنگ اٹیج کر لیں گے شرٹ پر بہت آسانی سے اس طرح ہم یہاں پر دعوان پائپنگ اپنی ختم کریں گے اور دھاکہ کٹ کر لیں گے اور اب ہم جتنا دباؤں میں ہمیں کونہ رکھنا ہے اس طرح کپڑا رکھ کر تو ہم اس طرح گھمائیں گے تو ہمارا بلکل نیٹ کورنر بن جائے گا اور پھر ہم اس کو پائپنگ کو گھماتے ہوئے دامن پر لے کر آئیں گے اور پھر ہم دامن پر اس طرح جس طرح بنائی ہے اس کے پر اپنی پائپنگ اٹیج کر لیں گے اگین ہم نے کونہ موڑنے کے لیے اس طرح جتنا ہماری یہاں پر کریز بنائی بھی ہے اس کو اس طرح یوں رکھ کر تو اپنی پائپنگ کو اس طرح گھمانا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہمارا کورنہ بن جائے گا پھر ہم یہاں سے سلائل لگنا شروع کریں کے اوپر والے چاک تک تو ویورز ہم نے دامن کا کورنر بناتے ہوئے اپنے دوسرے والے چاک کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے اور کریز کے پر رکھ کر اپنی پائپنگ اٹیج کر لینا ہے اور جہاں تک ہمارا چاک ختم ہوگا ایکسٹر پائپنگ ہم کٹ کر کے اس کو پکا کر لیں گے اوپر تو ویورز پائپنگ ہماری لگ چکی ہے یہ دیکھیں ساری اب ہم نے اس کو چیسے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کو اس طرح پول کر کے یہ دیکھیں ہم نے جتنی اس کی رکھنی ہے اس چوڑائی اس کی اس کو رکھ کر تو آپ اس کے اوپر ترپائی کر سکتے ہیں یا آپ سلائل بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے چاک بنیں گے اور دامن کا جو ہم نے کونہ بنایا ہے وہ اس طرح دیکھیں اس طرح بنے کا تو ہم نے اس کو اس طرح پول کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کی کچھ رکھ آ جائے گی یہ دیکھیں تو آپ اس کو اس طرح پول کر کے تو آپ نے ہاپر ترپائی کر سکتے ہیں یا آپ سلائل کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا نیٹ ہمارا جو ہے کونہ وہ ریڈی ہوگا بلکے یہ دیکھیں تو ویورز ہماری پائپنگ لگ کے ریڈی ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیٹ دیکھیں ہماری پائپنگ لگی ہے اور اس کا کونہ بھی دیکھ لیں آپ کتنا نیٹ پینا ہے تو اس طرح ہی ہم نے چپنے چاک اور دامن پہ پائپنگ لگا لی ہے اور اس کے سلوز پہ بھی ہم نے اس طرح پائپنگ لگا لی ہے یہ دیکھیں کتنی نیٹ ہماری پائپنگ لگی ہے تو ویورز اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائیک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا ویورز اللہ حافظ